بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک تو کھپڑلی ہوئی ہے اس وقت کیرام صاحب سے انہیں سب کو اجنشہ لے کر گئی یہ حقیقت ہے کہ وہ لے کر گئی وہ اس وجہ سے لے کر گئی کہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ اتنی ظلم کر رہی تھی اتنی ظلم کر رہی تھی کہ پاکستان کا جتنی بھی مذہبی یہ جو پاکستان ایک ریاست ہے جہاں پر 97% جو پیپن ہیں وہ مسلمان ہیں اگر ایک مسلمان کو جب تکلیف پہنچائی جاتی ہے پھر پوری جو امت ہوتی ہے اس کو جنبا تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے اندر ایک مسلم ریاست کے ہوتے ہوئے یہ ظلم کیے جا رہی تھی اور لاشے پر نوجوان کو گرائی جا رہی تھی تو اس وقت یہ خیال اٹھا اجنسیوں کے ذہنوں میں بھی کہ یہ جو حکومت کام کاری ہے یہاں پر ہم لوگ جو اوپر والے بڑے لوگ جن کے پاس اختیارات تھے انہوں نے پھر سوچے کہ اگر ہم یہاں پر خموش بیٹھے رہے اور جو عمران خان اس وقت سین بناتے جا رہا ہے اگر کسی ایک مذہبی بندے نے بھی یہ کال کر دی کہ یہ ہمارے سے کیا اور ہمارے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف بولیں اگر یہ بول اٹھے تو پھر جو ہمارا روب ہے جو ہمارا احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارے ساتھ دشمنی جو ہے نا وہ پالی جا رہی ہے کیسے طرح سے کہ جب ایک نوجوان کی لاش گرتی ہے جب وہ جس علاقے میں جاتی ہے تو وہ پورے کا پورے جو علاقہ ہوتے وہ حکومت کے خلاف حکومتی اداروں کے خلاف ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ چیز کو روک دوسکتے ہیں تو اس وجہ سے جنرل باجوہ صاحب نے یہ حکم دیا اور اجنسیاں علامہ صاحب حسین غیری صاحب کو لے کر رال پنڈی گئیں لے کر رال پنڈی گئیں اور اس چیز کی گوائی اب جو وزیر جیل تھے اس وقت فیال حسین چوہان انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی اور گوائی دی کہ واقعی ایسا ہوا ہے اور باجوہ صاحب نے پھر ملاقات کیا علامہ صاحب حسین غیری صاحب کو اعتماد ملیا پھر باجوہ صاحب نے مفتی منیب ورحمان صاحب کو بولایا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں خدا نہ خرصتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو پوری کی پوری قوم ہے وہ ہم سے بغاوت کرتے کیونکہ اس وقت بزہر ایسے مسئلت ہو رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ طاقتیں بھی شامل ہیں جو ان کے پاس اختیار ہے جو یہ سب کچھ روک بھی سکتی ہیں رکوا بھی سکتی ہیں اور یہ معاملہ تھنڈا کروا بھی سکتی ہیں لیکن وہ طاقتیں خموش ہیں اس وقت لوگ نے سوالات اٹھائی تو اس کے بعد ناظرین اب جو مفتی منیب ورحمان صاحب کا دوسرے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں جو عمران خان کو نہ اہل کیا گیا اس پر مفتی منیب ورحمان صاحب کا بھی بیان سامنے آئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مفتی منیب ورحمان صاحب نے اس بارے میں یہ کیا کیا ہے اور انہوں نے یہ پرتفاش کیس طرح سے کیا اور قوم کو کس انداز میں یہ تمام چیزیں بیان کر کر سنائی تو آئیے وہ بھی سن لیجئے ناظرین مفتی منیب ورحمان صاحب نے جو ایک کالم لکا اس کے اوپر انہوں نے سب سے پہلا جو ایک ہیڈ لائن دی انہوں نے جس اس کا سرخی بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے جو دی وہ تھی قانونی مہرین کی رہنمائی درکار ہے جو قانون کو جانتے ہیں ان سے مفتی منیب ورحمان صاحب نے کہا کہ آپ کی رہنمائی جو ہے نا وہ مجھے درکار ہے آپ میری مدد کرے آپ کو تھوڑا گئیڈ کرے مجھے تو چلتے ہیں ناظرین آگے مفتی منیب ورحمان صاحب نے کہا کہ مشہور ہے عام توشہ خانہ کیس پہلے الیکشن کمیشن پھر اڈیشنل ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں طویل عرصے سے چل رہا تھا عدالت میں کمو بیش چالیس پیشیاں ہوئیں خان صاحب کی طرف سے نامی گرامی وکلا کی ایک ٹیم خاجہ حارس کی قیادت میں کیس کا حصہ بن رہی پس سوال یہ ہے یہ مفتی منیب ورحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کی پیشہ بھی ہوئی اور عمران خان کی طرف سے نامی گرامی یعنی نامی گرامی ناموار جو ایک قانون جاننے کے حوالے سے قانون کو پڑھنے کے حوالے سے قانونی انداز میں لڑنے کے حوالے سے اپنا نام رکھتے ہیں نام کما چکے ہیں ان کو اپنی ٹیم کا یعنی حصہ بنیا اور وہ ایک ٹیم نامی گرامی وہ اس کیس کو ہینڈل کر رہی تھی اس کیس کو دیکھ رہی تھی اور یہ کیس وہ سب کچھ کر رہی تھی تو پھر مفتی منیب ورحمان صاحب نے کہا کہ بادی لذر میں خان صاحب کے وکلا کی ٹیم نے ٹال مٹول سے کام لیا یعنی اتنی بڑی ٹیم جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو عدل کا پیمان ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم کچھ نہیں سکتے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ٹال مٹول سے کام لیا کہ وقت جو ہے نا وہ گزر جائے یعنی آج پیشی لو کال اس کے بعد کیا کرو دوبارہ پیشی لو اس کو کال تک لے جاؤ کوئی نا کوئی عذر جو نا وہ آپ بنا لو اس کے بعد ناظرین ملتنی برمان صاحب نے کہا کہ اور ڈیلینگ ٹیکٹس یعنی تاخیری حربیں استعمال کرتے رہے معاملات کو سیشن کوٹ ہائی کوٹ سپریم کو کے درمیان معلق رکھا یعنی جو کاروائی ہوتی وہ دوسرے دن جا کر اسلام آباد ہائی کوٹ میں چلے جاتے اور وہاں پر اس چیز کو اس کاروائی کو چلنج کر دے کہ یہ دیکھئے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اب جب اسلام آباد ہائی کوٹ بھی ان کو جواب دے دیتا تو پھر یہ کیا کرتے تو سپریم کوٹ ہے پاکستان میں چلے جاتے کہ سپریم کوٹ ہے پاکستان یہ جو کیس ہو رہا ہے لہٰذا آپ اس کیس کو رکھیں ہمارے ساتھ نہ انصافی اور یہ نہیں دلائل دینے کی وجہ انہوں نے یہ معاملہ اختیار کیا اس کے معاملے کسی مرحلے پر یہ نظر نہیں ہے یا کہ اس ٹیم نے پوری سجیدگی اور دل جمعی کے ساتھ پرائل کوٹ میں میرٹ پر اس مقدمے کا دفاع کیا ہو یعنی دل کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ دل ہاں آگیا آپ شکست بھی نظر آ رہی ہو لیکن آپ دل سے جو تھان لیتے ہیں آپ پر لڑتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے اور آخری حد پر لڑنا ہے ہم نے جانا ہے آخری حد پر جانا ہے یہ آپ کا جب ذہن ہوتا ہے جب یہ آپ کا دماغ ہوتا ہے تو پھر آپ کو شکاست اگر سامنے نظر آپ بھی روحی ہو تو آپ کا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا اگر وہ کام آپ دل سے کریں اس کے لئے آپ دل سے جو نا وہ جدو جہن کریں لیکن یہاں پر وہ دل سے نہیں اس کے بعد ناظرین اس کے بعد مفتی بنی پوریمان صاحب نے کہا کہ محرک پر اس مقدم کا دفاع کیا ہو محصر دلائل پیشکیوں آئین اور قانون اور عدالتی نظر کے حوالوں سے اپنے موقع کو مدلل و مبرہن کیا ہو یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہ محقل کی دیت پر ایسا کیا گیا یا وہ کلا کے اپنی دانش پسیرت اور حکمت عملی شہید یہاں پر مفتی بنی پوریمان صاحب نے تھوڑا تنقید کا نشانہ بنائے عمران خان کو اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ اس وجہ سے بنائے کہ عمران خان صاحب جب آپ کی ٹیم یہ ٹیکس ٹیکس ڈیلین ٹیکس استعمال کر رہی تھی تو کیا آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے کیا آپ نیند کی گولیاں کھا کر سوئے ہوئے تھے یا وہ آپ کی مشاورت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ مفتی بنی پوریمان صاحب پوچھ رہے ہیں کسے پوچھ رہے ہیں یہ ناظرین پوچھ رہے ہیں آپ کے سابق وزیر آزم اور مجودہ جو اس وقت مجرم ڈیکلیئر ہوئے ہیں عمران خان ان سے کہ آپ یہ بتائیں اس کے بارے ناظرین مفتی بنی پوریمان صاحب کہتے ہیں سو سوال یہ ہے کہ یہ یہ ہے آیا مودعی آلہ اور مہرِ بھکرا کی ٹیم کی یہ حکمت عملی درستی غیر جانبدار قانونی مہرین سے رہنمائی ترکار ہے مفتی بنی پوریمان صاحب پھر پوچھ رہے ہیں جو قانون جانتے ہیں ان سے کیا یہ حکمت عملی عمران خان کی یا ان کے وقلہ کی درستی لہذا اس میں کیا کریں ہماری رہنمائی کریں اس کے بعد ناظرین مفتی بنی پوریمان صاحب نے کہا کہ تاکہ لوگوں کو آگائی حاصل و نیز کیا ہر ایک کو اپنی ناکامی کی اسباب کا جائزہ نہیں لینا چاہیے ہماری معلومات کے مطابق ہائی ہائی کوٹ سپریم کوٹ میں ٹرائل نہیں ہوتا بلکہ ٹرائل کوٹ میں پیش کیے گے شوید اور دلائل کو میار پر رکھا جاتا ہے یعنی جو تحریک انصاف کی وہ کراکتی ہیں عمران خان کی وہ کبھی سپریم کوٹ پاکستان میں چلی جاتی کبھی اسلامات ہائی کوٹ میں چلی جاتی تنہوں نے کہا یہ غلط گیا گیا ان کو اسی ٹرائل کوٹ میں سب کچھ کرنا تا دفاع بھی اپنا سب کچھ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ کبھی اڑکا ادھر چلے جاتے کبھی اڑکا ادھر چلے جاتے اس کے بعد ناظرین مفتمنی قرمان صاحب نے کہا سو آپ بنیادی دستاویز ٹرائل جج کا فیصلہ ہے یعنی آپ جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو کیا کرنا ہوگا ایکسپٹ کرنا ہوگا کیونکہ اس کے مجرم آپ خود لوگ ہیں اس سے آپ کسی کو ملزم یا مجرم یا ملز الزام نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ آپ اس میں خود ہی کو تاہی کے ذمہ دار ہیں یہ تین ناظرین ہیم تین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ڈیو میں اللہ حافظ